اسلام علیکم پیارے بچوں ہم گریٹ کالیف صاحب اسلام چیپٹر کر رہے ہیں اور اس کی جو ہے وہ ہم کامپریہنشن کر رہے ہیں اور اس میں آج ہم بات کریں گے گریٹنگز اینٹروڈکشنز اسلام میں گریٹ کیسے کرتے ہیں کس کو خوش آمدید کیسے کہتے ہیں اس کو اسلام کیسے کرتے ہیں تو ہم اورل کمیونیکیشن زوانی گفتگو میں جب ایک مسلمان دوسرے کو ملتا ہے تو وہ کہتا ہے اسلام علیکم جس کا معنی ہے تم پر سلامتی ہو اور اس کے جواب میں وہ کہتا ہے والیکم السلام تم پر بھی سلامتی ہو سلام جو ہے وہ اللہ کا ذاتی نام ہے جس کا مطلب ہے امن حفاظت اور اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر اپنے انبیاء پر سلام بھیجا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن میں بھی سورہ نساء میں آتا ہے اور جب دعا دی جائے تم کو سلامتی کی تو تم بھی واپسی میں دعا لٹاؤ بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے اسی طرح قرآن مجید میں سورہ نور میں آتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے نہ داخل ہوا کرو دوسروں کے گھروں میں سوائے اپنے گھروں کے جب تک کہ نہ اجازت لے لو اور سلام کر لو ان کے گھر والوں کو یہ بہتر ہے تمہارے حق میں شاید کہ تم نصیت حاصل کرو پھر ایک اور جگہ سورہ نور میں ہی آتا ہے جب تم جایا کرو گھروں میں تو سلام کیا کرو اپنے لوگوں کو یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ یہ ایک تحفہ ہے سلامتی کا جب ہم سلامتی کی دعا دیتے ہیں تو دوسروں کے گھروں میں بھی داخل ہوتے ہوئے اور اپنے گھر میں بھی بے شک آپ کا گھر خالی ہی کیوں نہ ہو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم میں سے بہتر ہے جو لوگوں کو سلام کرے بے شک ان کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو پھر سورہ یونس میں آتا ہے کہ اہل جنت کو بھی جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیں گے اور جب وہ آپس میں جدا ہوں گے تو پھر اللہ کی تعریف کریں گے تو یہ ایک دعا ہے جس کا حکم اللہ نے بھی دیا اور اللہ کے نبی نے دیا تو ہمیں اچھے طریقے سے دعا دینی چاہیے السلام علیکم اور اگر ہم والیکم السلام بھی کرتے ہیں اگر ہم اس کے ساتھ والیکم السلام ورحمت اللہ اللہ تعالیٰ تم میں سلامتی بھی دے تمہارے اوپر رحمت بھی نازل کرائے تو ہمیں زیادہ اس کا ثواب عجر ملے گا کیونکہ اگر آپ السلام علیکم کہتے ہیں تو آپ کو دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ اضافہ کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تو آپ کو بیس نیکیاں ملتی ہیں اور اگر آپ اس کے ساتھ مزید اضافہ کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو تو آپ کو تیس نیکیاں مل دی ہیں تو آدمی جو ہیں وہ آدمیوں سے سلام کرتے وقت مسافہ بھی کر سکتے ہیں یعنی ہینڈ شیک شیکنگ ہینڈ جو ہے اس کو مسافہ کرنا کہتے ہیں تو لڑکے آپس میں ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں لیکن لڑکے اور لڑکیوں کا آپس میں ہاتھ ملانا اسلام میں ناپسندیدہ بات ہے منع کیا گیا ہے پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب آپ انٹر ہوں کسی جگہ پہ تو آپ سلام کریں وہ لوگ جو پہلے سے وہاں موجود ہیں یعنی جو باہر سے آئے وہ پہلے سے موجود مسلمانوں کو سلام کریں پھر یہ ہے کہ جو سواری پہ ہو وہ پیدل کو سلام کریں اگر جو پیدل چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کریں اسی طرح چھوٹے گروہ کے لوگ جو ہیں وہ بڑے گروہ کے لوگوں کو سلام کریں اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جو چھوٹے ہیں وہ اپنے بڑوں کو سلام کریں اسی طرح اگر کوئی محفل ہے تو جب آپ محفل میں انٹر ہوں تو آپ سلام کریں اور جب وہاں سے باہر نکل رہے بھی ہوں تو باقی لوگوں کو سلام کریں سیدہ سلام گریٹنگز ون آرائیونگ اینڈ لیوینگ کا گیترنگ تو جو امید ہے آپ کو سلام کرنے کے آدھا بہت اچھی طرح آگے ہوں گے اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی